بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں صدو اللہ خان ہوں فیصلہ بادی پنجاب کے ان اصلاح میں سے ہے جہاں پر صورتحال بہت ہی دلچسپ ہے فیصلہ باد میں کون کس کے مقابل آنے جا رہا ہے یہ صورتحال اب آہستہ آہستہ واضح ہوتے جا رہی ہے کافی حلقوں میں میں پتہ چل گیا ہے کہ کس کا مقابلہ کس کے ساتھ ہوگا اور جب میں آپ کے سامنے یہ نام رکھوں گا کہ کون کس کے مددہ مقابل ہے تو آپ کو خودی اندازہ بھی ہو جائے گا کہ کون کہاں پر تگڑا امیدوار ہے تو اس کا ہم ایک جائزہ لیتے ہیں لیکن اس سے پہلے میں آپ کے ساتھ ایک خبر شیئر کرتا چلوں کہ کئی اہم شخصیات ایسی ہیں جنہوں نے نومینیشن پیپرز فائل نہیں کیے مطلب یہ کہ وہ الیکشن لڑنے کا ارادہ نہیں رکھتے مطلب یہ کہ وہ دوہزار چوبیس میں وجود آنے والی اسمبلی کا حصہ نہیں بننا چاہتے ان کے ذہن میں آپ الگ الگ پلانز ہوں گے کسی کے ذہن میں کچھ اور ہوگا کسی کے ذہن میں کچھ ہوگا لیکن ان میں فیصل وارڈا بھی شامل ہیں فیصل وارڈا نے نومینیشن پیپرز فائل نہیں کیے اس کا مطلب ہے کہ فیصل وارڈا الیکشن تو نہیں لڑ رہے حصہ دومر نے بھی اپنے نومینیشن پیپرز فائل نہیں کیے اس کا مطلب یہ ہے کہ حصہ دومر کے پاس بھی سیاسی طور پر کوئی پلان اس وقت موجود نہیں ہے حصہ دومر تو وہ ہیں بحسل وارڈا کا چلیں کوئی اور بھی پلان ہو سکتا ہے فیوچر میں ہو سکتا ہے کوئی ان کو سینیٹر بنا دے زرداری صاحب کو میر بانی کر دیں یا کوئی اور پلان ہو سکتا ہے میں تو ابھی ایسے ہی ایک مثال کے طور پر ایک بات کر رہا ہوں لیکن اسد عمر کے پاس بہرحال فی الحال کوئی پلان نہیں ہے اسد عمر کے پاس کوئی آپشن بھی نہیں تھا شاید مزید سیاست کرنے کے لیے کوئی ان کے پاس پلیٹ فارم بھی موجود نہیں تھا اور اسد عمر نے فیصلہ کیا کہ وہ نومینیشن پیپر نہ فائل کریں چھوڑی سرور کا حیران کن ہے چھوڑی سرور ہمیشہ ایکٹیو پولیٹکس میں رہتے ہیں اور بڑے زور و شور کے ساتھ انہوں نے کاف لیگ میں کام شروع کیا تھا اور بہت ہی زور و شور کے ساتھ انہوں نے پارٹی کو ری اگنائز کرنا شروع کیا تھا ملاقاتیں شروع کی تھیں لیکن پھر اچانک وہ ساسی منظر سے میں مدہم ہونا شروع ہوئے اور دھندلے ہونا شروع ہوئے اور اب پتہ چلا ہے کہ انہوں نے تو نومینیشن پیپرز فائل نہیں کیے چھوڑی سرور نے بھی نومینیشن پیپرز فائل نہیں کیے لیکن چھوڑی سرور کو سمجھ آتا ہے کہ ان کے اولاد ہیں اب الیکشن لڑ رہی ہیں وہ بہت بزرگ ہو گئے ہیں بہت نحیف ہو گئے ہیں بیمار بھی رہتے ہیں تو اس لئے انہوں نے سوچا کہ وہ نومینیشن پیپرز فائل نہ کریں شاید خاکان عباسی ناراض ہیں وہ ان الیکشنز کو جس انداز میں یہ ہو رہے ہیں ان کو مانتے ہی نہیں ہیں اس لئے شاید خاکان عباسی بھی الیکشن نہیں لڑ رہے اور مفتہ اسماعیل صاحب کی بھی بیگراؤنڈ آپ کے سامنے ہے صورتحال حالیہ کچھ عرصے میں کیا ہوا ہے نون لیگ سے وہ ناراض ہوئے ہیں نیا پلیٹ فارم انہوں نے کوئی چوز نہیں کیا اور مفتہ اسماعیل بھی خاموش رہیں گے اور الیکشن نہیں لڑیں گے ہم پچھ سے پانچ سال میں یہ ڈسکس کرتے رہے ہیں کہ آسوا بھٹو کو تیار کیا جائے گا آئندہ الیکشن لنے کے لیے کچھ کچھ پیٹ فارمز پر ہمیں وہ دکھائی بھی دیتی رہی ہیں لیکن آسوا بھٹو کے بھی نومینیشن پیپرز فائل نہیں ہوئے مطلب یہ کہ وہ بھی ابلی عملی سیاست میں ابھی تک نہیں آ رہی ہیں تو چلیئے اب آ جائیے ذرا فیصل آباد پر فیصل آباد کے چند ہلکے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں دیکھئے ایک تو نون لیگ کے لیے وہاں پر بڑی ٹرکی سیچویشن تھی جہاں پر منحرف ہو کر لوگ نون لیگ میں آ گئے ہیں ان میں ایک تلال چودی والا بھی ہلکہ ہے جس کا میں آگے جا کے بات کرتا ہوں اور انہی میں ایک ہلکہ جو ہے وہ ایک سو چار بھی ہے این ایک سو چار جہاں سے راجہ ریاض جو ہیں وہ الیکشن لڑنا چاہتے ہیں اور راجہ ریاض سے ٹکٹ کا وعدہ بھی ہو چکا ہے نون لیگ نے راجہ ریاض کو ٹکٹ دینے کا فیصلہ کیا حالانکہ یہ ہلکہ جو ہے وہ رانہ افزل صاحب کا ہوا کرتا تھا رانہ افزل صاحب روایتی طور پر وہ یہی سے جیدہ کرتے تھے اب ظاہر ہے ان کی سیٹ پر ان کے سابزاد ہے رانہ احسان افزل جو کہ ابھی کابینہ میں بڑے آکٹیف بھی رہے ہیں مختلف ٹیلی ویجن ٹاک شوز میں نون لیگ کی نمائندگی کرتے ہیں پڑے لکھیں نوجوان ہیں اچھا بولتے ہیں اور نون لیگ کے طرف سے نون لیگ کا ایک اچھا سوفٹ پڑا لکھا فیصل ہیں تو رانہ احسان افزل جو ہیں وہ اس حلقے میں ٹکٹ کے خواہش مند تھے لیکن رانہ احسان افزل کو کبھی سمجھایا اور بتایا گیا ہے کہ جی راجہ ریاض صاحب کو ٹکٹ دینا بہت ضروری تھا تو راجہ ریاض کے بغیر چونکہ انہوں نے مشکل وقت میں ساتھ دیا تھا اور راجہ ریاض ہی کو ٹکٹ دیا جا رہا ہے اچھا اب راجہ ریاض وہی شخص ہیں جو آپ جانتے ہیں منحرف ہونے والوں کو لیڈ بھی کر رہے تھے لیکن جب اسمبلی بنی اور تیرہ جماعتوں کی ایک حکومت آئی تو راجہ ریاض میں آپوزیشن لیڈر بھی بن کے بیٹھ گئے حالانکہ وہ اس سے پہلے ہی کہہ چکے تھے کاشیب باسی کو ایک انٹرویو میں کہ نون لیگ نے مجھ سے ٹکٹ کا وعدہ کر لیا ہے نون لیگ سے ٹکٹ کا وعدہ لینے کے باوجود نون لیگ سے ٹکٹ کا وعدہ لینے کے باوجود وہ اپوزیشن لیڈر بھی بن گئے اور جب وہ اپوزیشن لیڈر بن گئے تو ظاہر ہے پھر نون نے کیا اپوزیشن کرنی تھی اب ان کے مددے مقابل کون ہیں ان کے مددے مقابل ہیں صاحب زادہ حامد رضا صاحب زادہ حامد رضا سنی اتحاد کاؤنسل کے پلیٹ فارم سے پچھلے دنوں میں انہوں نے عمران خان کو دو تین دن پہلے یہ آفر بھی کی تھی کہ جو سنی اتحاد کاؤنسل کا نشان ہے گھوڑا اس گھوڑے کو ہی انتخابی نشان بنا لیں یعنی آپ ہمارے انتخابی نشان پر آ کر الیکشن لڑنے جب یہ ڈسکشن بہت ہو رہی تھی کہ تحریک انصاف سے نشان لے لیا گیا ہے وہ کس پلیٹ فارم سے الیکشن لڑیں گے یا کس نشان سے الیکشن لڑیں گے تو حامد رضا نے بھی ان کو صاحب زادہ حامد رضا نے کہا تھا کہ آپ سنی اتحاد کاؤنسل کے نشان گھوڑے پر الیکشن لڑ لینے کہ ظاہرہ ابھی تک اس کا کوئی جواب نہیں دیا گیا تو اب یہ صورتحال یہاں پر یہ تو واضح ہوئی ہے ان ایک سو چار میں کہ راجہ ریاض کا مقابلہ حامد رضا کے ساتھ ہوگا اب راجہ ریاض حامد رضا کے ساتھ اگر مقابلے میں جاتے ہیں تو یہاں ایک خدشہ یہ ہے کہ صاحب زادہ حامد رضا کا کہ نومینیشن پیپر جو ہیں وہ سکروٹ ٹیم میں فارغ ہو سکتے ہیں اس بات کا خدشہ موجود ہے اسی لئے صاحب زادہ حامد رضا نے ایک ٹویٹ بھی کر رکھی ہے اور انہوں نے کہا تھا کہ جی میں راجہ ریاض کے نومینیشن پیپر کو چیلنج نہیں کروں گا اور میں توقع رکھتا ہوں کہ راجہ ریاض بھی میرا سیاسی میدان میں مقابلہ کریں گے اور ٹیکنکل بنیادوں پر نہیں جائیں گے تو اب دیکھئے یہاں پر کیا ہوتا ہے رانا احسان افزل صاحب جو ہیں بہرحال وہ یہاں اس حلقے میں پیپی کے الیکشن پر یعنی صبح اسمبلی کے حلقے پر الیکشن لڑنے کے لئے تیار ہو گئے ہیں اور انہوں نے سرنڈر کر دیا ہے یا سمجھوتا کر لیا ہے یا وہ مان گئے ہیں اور میرا خیال میں یہ صحیح سیاسی فیصلہ ہے ان کا انہوں نے کہا ہے کہ وہ ظاہر راجہ ریاض کی جگہ پر ٹیکٹ چاہتے تھے ان کو وہ ٹیکٹ تو نہیں ملا لیکن اب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ چلیے میں اس مرتبہ صبح اسمبلی کے حلقے پر ہی الیکشن لڑ لیتا ہوں اور اب امید یہ ہے کہ راجہ ریاض کے نیچے رانا احسان افزل جو ہے وہ الیکشن لڑیں گے صبح اسمبلی کے حلقے پر اچھا اسی طرح سے اگر آپ دیکھیں ایک حلقہ اور بھی بڑا انٹرسٹنگ ہے وہ ہے این اے نائنٹی سیون تاندلیاں والا اچھا یہ این اے نائنٹی سیون تاندلیاں والا یہ کیوں انٹرسٹنگ ہے میں کہہ رہا ہوں کیونکہ یہاں پر ایک فیکٹر تو ہمائیوں اختر صاحب کا آگیا ہے ہمائیوں اختر صاحب تحریک انصاف میں تھے تحریک انصاف سے الگ ہو کر وہ آئی پی بھی میں آگئے ہیں اور آئی پی بھی میں آپ جانتے ہیں وہ لاہور سے الیکشن لڑتے رہے ہیں لیکن انہوں نے فیصلہ بعد آکر الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا ہے اور یہی حلقہ منتخب کیا ہے این اے نائنٹی سیون تاندلیاں والا کا یہ حلقہ انہوں نے کیوں منتخب کیا اس کی بنیادی وجہ اور بظاہر وجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ ان کی یہاں پر شگر مل موجود ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی شگر مل ہے شگر مل میں سینکڑوں ہزاروں لوگ کام کرتے ہوں گے اور ان کی کئی فیملیز ان کے ساتھ جوڑی ہوئی ہیں تو ان کو لگتا ہے کہ وہ آئی پی پی کے پلٹ فارم سے جب یہاں پر لڑنے کے لیے آئیں گے الیکشن تو ان کو وہاں پر ان کو ایک ایج ملے گا یا ان کو ایک فیور ملے گی کہ ان کا ایک ووڈ بینک یہاں پر ان کی شگر مل کی صورت میں موجود ہوگا تو یہ ہمائی اختر صاحب وہ یہاں سے ہے ابھی دو تیر دن پہلے تک تو بہرحال ان کو نیچے اپنے پینل نہیں مل رہا تھا یعنی نیچے دونوں امیدوار جو تھے صبح ایک سسمبلی کے وہ نہیں مل رہا تھے لیکن آج میں نے سنا ہے کہ ان کو امیدوار مل گئے ہیں ان کا پینل مکمل ہو گیا ہے تو یہاں سے ہمائی اختر صاحب اس حلقے میں آ گئے ہیں یہ حلقہ جو ہے یہ علی گوھر بلوچ آئشہ رجب بلوچ ان کا ہوا کرتا تھا علی گوھر بلوچ کے بھائی یہاں سے لڑا کرتے تھے یہی سے زمنی الیکشن میں علی گوھر بلوچ بھی اپنے بھائی کی وفات کے بعد منتخب ہوئے تھے لیکن جو ان کی بھابی ہیں آئشہ رجب بلوچ انہوں نے بھی ایک تو انہوں نے مخصوص نشستوں پر کاغذہ جمع کرائے دوسرا انہوں نے اس حلقے سے بھی کاغذہ جمع کرائے اب جب انہوں نے اس حلقے سے کاغذہ جمع کرائے تو پھر سوال یہ پیدا ہوا کہ علی گوھر بلوچ کیا کریں گے کیونکہ علی گوھر بلوچ تو اسی ہلکے پر کام کر رہے ہیں تو علی گوھر بلوچ کے ساتھ نون لیگ نے بہدا تو کیا ہے کہ ہم ٹکٹ آپ ہی کو دیں گے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آئشہ رجب بلوچ نے کیوں اتنی زوردار طریقے سے کاغذات جمع کرائے اور دوسری بات یہ ہے کہ آئیشہ رجب بلو جو ہیں ان کا نام ان کو کہا گیا تھا کہ وہ ان کا نام اس میں ڈال دیا جائے گا جو خواتین کی مخصوص نیشہ ستا ہے اس میں ڈال دیا جائے گا لیکن آج ابھی میں لسٹ دیکھ رہا تھا جو پی ام ایل نے جاری کی ہے اس میں جو پہلے بیس لوگ ہیں جو فرس ٹوینٹی جو کی ایک لسٹ جاری ہوئی ہے اس میں جس میں وہ شزا خاجہ بھی ہیں جس میں مسرد خاجہ بھی ہیں جس میں مریم اورنگزیب بھی ہیں تاہرہ اورنگزیب بھی ہیں یہ سارے لوگ مخصوص نیشستوں پر ٹاپ فائیو سے ٹین میں ہیں لیکن اس میں پہ فرس ٹوینٹی نیشستوں پر تو آئیشہ رجب نہیں ہے اب اگر آئیشہ رجب کا نام جو ہے وہ نکالا جا رہا ہے کہ ان کو ٹکٹ علی گوہر بلو جو دیا جائے گا تو آئیشہ رجب بلو جو پھر فرس ٹوینٹی میں مخصوص نیشستوں میں شامل کیوں نہیں کیا گیا یہ اہم ایک اہم سوال ہے بہرحال علی گوہر بلو جو ہیں وہ کانفیڈنٹ ہیں کہ ان کو یہاں سے نون لگ کا ٹکٹ مل جائے گا کیونکہ نون لگ نے ان کو اشارہ تو یہی دیا ہے اور پی ٹی آئی سے یہاں پر بہرحال ظلفکار بٹو بھی امیدوار ہیں سعاد اللہ بھی امیدوار ہیں اور ریاض فتیانہ صاحب بھی اپنے بیٹھے کے لیے جہاں سے ٹکٹ کے امیدوار ہیں تو دیکھئے پاکستان تحریکی انصاف کس کو ٹکٹ دیتی ہے تو یہ حل کا بہرحال نائنٹی سیمن بھی ایک تاندلیہ مالا کا حل کا بھی بڑا دلچسپھلکہ ہے اسی طرح سے جو تلال چودری ہیں تلال چودری صاحب بھی ان ای نائنٹی سیکس میں ان کا مسئلہ پڑ گیا تھا نواب شیر وصیر کے ساتھ اب نواب شیر وصیر سے وعدہ کر رکھا ہے نون لگ نے کہ وہ نواب شیر وصیر کو ٹکٹ دیں گی اب تلال چودری صاحب بڑے نالا ہیں کہ میں نے پارٹیکل لیتنی قربانیات دی اور مجھے ٹکٹ نہیں مل رہا اب تلال چودری صاحب ان کو بنانے کی پہلے کوشش کی کہ آپ ایم پی اے لڑ لیں آپ کو سینئر وزیر یا وزیر بنا دیں گے لیکن انہوں نے انکار کر دیا کہ میں ایلیکشن جو ہے وہ ایم پی اے کا ایلیکشن نہیں لڑوں گا پھر تلال چودری کو ان ای نائنٹی فائیو سے بھی آفر کی گئی ہے کہ چلیں آپ نائنٹی سیکس چھوڑ دیں اور نائنٹی فائیو سے ایلیکشن لڑ لیں انہوں نے کہا ہے جی میں نائنٹی فائیو سے بھی الیکشن نہیں لڑوں گا میں لڑوں گا تو اپنے ہلکے سے الیکشن لڑوں گا تلال چودری صاحب جو ہیں ان کا پھٹا پڑا ہوا ہے کیونکہ نون لیگ نے یہاں پر نواب شہر وسیر کو ٹکٹ کا وعدہ کیا ہے اچھا اب میری اطلاق یہ بھی ہے کہ تلال چودری صاحب نے اپنی سفارش کے لیے ایک اور کوشش بھی کی ہے یہ ایک فاروق خان صاحب ہیں جو فیصلہ باد پیپسی کے آنر ہیں تو فاروق خان صاحب ایسے تو سیاست میں نہیں ہے لیکن شریف برادران کے کافی قریب بانے جاتے ہیں ان کا براہ جو ہے وہ ریگارڈ کا ایک تعلق ہے تو میری اطلاق یہ ہے کہ فاروق خان صاحب جو ہیں وہ بھی تلال چودری کی سفارش لے کر گئے ہیں کل ہی گزشتہ روز ان کی یہ ملاقات ہوئی ہے تلال چودری کی فاروق خان کی شباز شریف صاحب سے اور انہوں نے کہا کہ جی میں آپ کے شاسی معاملات پر نہیں بولتا لے گا میں سفارش لے کر آیا ہوں تلال چودری کو ٹکٹ دیں تو اس پر شباز شریف صاحب نے کہا کہ دیکھیں جناب خان صاحب بات یہ ہے کہ اگر جن لوگوں نے اس وقت ہماری حکومت بنانے میں ہمارا ساتھ دیا انہوں نے اگر نہ دیا ہوتا تو آج نواز شریف صاحب یہاں پر بیٹھ کے ٹکٹے نہ بانٹ رہے ہوتے یہی لفظ ان کے تھے یہی الفاظ انہوں نے استعمال کیا کہ آج نواز شریف صاحب جو ٹکٹے بانٹ رہے ہیں یہ انہی لوگوں کے مرہنے منت ہے کہ جن لوگوں کی وجہ سے ہم حکومت میں آئے تھے تو یہ صورت حالوی کے نواز شریف واپس آئے ہیں تو اس لئے ان کا احسان جو ہے وہ بھلایا نہیں جا سکتا نواب شیر وسیر کو ہی ٹکٹ ملے گا یعنی کہ تلال چودری کو ایک اور سفارش جو انہوں نے کی وہ بھی اس سے بھی ان کو انکار ہو گیا جواب ہو گیا تو اب یہ ہلکہ جو ہے یہ بہرحال نواب شیر وسیر کے طرف جاتا ونظر آ رہا ہے لیکن اس میں ایک اور دلچسپ صورتحال یہ پیدا ہوئی ہے کہ تلال چودری کے جو چچا ہیں چودری اکرم انہوں نے کاغذات اپنے کاغذات جمع کرائے ہیں اور وہ پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم سے ٹکٹ لینا چاہتے ہیں یا الیکشن لڑنا چاہتے ہیں تو تلال چودری کے جو چچا ہیں وہ پی ٹی آئی کے اگر امیدوار ہوتے ہیں اور نواب شیر نون لیگ کے بن جاتے ہیں تو پتہ نہیں اب تلال چودری اپنے چچا کو سپورٹ کریں گے یا نواب شیر وسیر کو سپورٹ کریں گے بیسے تو خیر نون لیگ نے ایک بیان حلفی لیا ہے کہ اگر آپ کو ٹکٹ نہیں ملتا جس بھی امیدوار کو وہ اپنے نومینیشن پیپرز واپس لے گا آزاد کھڑا نہیں ہوگا اور جس کو ٹکٹ ملے گا اس کو سپورٹ کر رہا ہوگا تو تلال چودری صاحب پتہ نہیں اب یہاں پر اپنے چچا کو سپورٹ کرتے ہیں پی ٹی کے ٹکٹ پر یا نواب شیر وسیر کو سپورٹ کرتے ہیں میرا خیال ہے کہ وہ اپنے چچا کے طرف جائیں گے ایک اور حلکہ ہے اینے نائنٹی فائی فیصلہ باد کا یہاں پر چودری آسیم نظیر صاحب ہیں ان کو نون لیگ ٹکٹ دینا چاہتی ہے لیکن یہ جو آسیم نظیر صاحب ہیں یہ شامل ہی نہیں ہوئے جو بورڈ ہوا ہے فیصلہ باد کا اس میں حالانکہ پوچھا بھی گیا نون لیگ کی قیادت کی طرف سے نواز شریف صاحب کی طرف سے شہباز شریف صاحب کی طرف سے کہ بھائی آسیم نظیر صاحب کہاں ہیں تو ان کے بارے میں بتایا گیا کہہ جی وہ شاید آزاد حیثیت میں الیکشن لڑنا چاہتے ہیں تو بہرحال ان کو نون لیگ ٹکٹ دینا چاہتی ہے لیکن وہ ٹکٹ ابھی لینے میں کوئی بہت زیادہ دلچسپی نہیں دکھا رہے ہیں اسی طرح سے ایک حلکہ ہے اینے ون ہنڈر جہاں سے رانہ سناؤلہ صاحب لڑیں گے اور ان کے مقابلے میں ڈاکٹر نسار جٹ ہوں گے پاکستان تحریک انصاف کے اب ڈاکٹر نسار جٹ جو ہیں آپ جانتے ہیں کہ دوزہ تیرہ کا الیکشن جو ہے وہ نسار جٹ نے لڑا تھا اور پھر یہ نون لیگ کے پلٹفارم سے لڑا تھا اور نون لیگ کے پلٹفارم سے پھر یہ آگئے تھے نسار جٹ صاحب تحریک انصاف میں دوزہ رٹھارہ کا الیکشن انہوں نے رانہ سناؤلہ کے مقابلے میں لڑا تھا ہار گئے تھے لیکن اب جو ہے وہ دوبارہ یہاں سے رانہ سناؤلہ کے مقابلے میں ڈاکٹر نسارجٹ لڑنا چاہتا ہے ان کے مقابلے میں ان کی جو اہلیہ اسی حلقے میں ان کی اہلیہ کورنگ کینڈیڈیٹ ہے اور وہ بھی ایک سیاسی شخصیت ہیں ایک سو ایک میں میاں عبدالمنان صاحب جو ہیں وہ امیدوار ہوں گے ان کے بیٹے کو وہ اب چاہتے تھے کہ میرے بیٹے کو ٹکٹ دے دیا جائے لیکن شریف پرادران نے نواز شریف صاحب نے شباز شریف نے ان کو اسرار کیا ہے کہ جی آپ خود یہاں سے الیکشن لڑیں ایک سو دو میں عبد شیر علی ہیں اور یہی فروخ حبیب کا بھی حلقہ ہے فروخ حبیب اب آئی پی پی کے پلیٹ فارم پر لڑیں گے اب دیکھتے ہیں کہ طریقہ انصاف سے یہاں پر کون آتا ہے این ایک سو تین سے نون لگھاجی اکرم انصاری کو ٹکٹ دے گی لیکن ابھی طریقہ انصاف کا فائنل نہیں ہے کہ کس کو ٹکٹ دیا جائے گا اسی طرح سے ایک حلقہ این ایک سو دو بھی ہے این ایک سو دو میں جو ہے وہ سابق ایم اینے ہیں جہاں زیب امتیاز گل ان کو پاکستان طریقے سابق ایم پی ہیں شاید ایم اینے ہیں بارہ ان کو پاکستان طریقے انصاف ٹکٹ دینے جا رہی ہے اور انہوں نے جو ہے وہ پہلے بھی دودہ تیرہ کا کلیکشن لڑا رکھا ہے اور یہ لیکشن انہوں نے نسار جٹ کے مقابلے میں لڑا تھا جب نسار جٹ مون لیگ میں ہوا کرتے تھے تو یہ جی فیصلہ باد کی کچھ صورتحال بنتی نظر آ رہی ہے لیکن حتمی بہرحال پھر صورتحال میں پتا چلے گی جب ٹکٹے فائنل ہوں گی اور جب ٹکٹے فائنل ہوں گی تو پتا چلے گا کہ کون کس کے مقابلے میں حتمی طور پر سامنے آ رہا ہے لیکن فیصلہ باد میں چند سیٹوں پر آپ کو بہت دلچسپ مقابلے دیکھنے کو ملیں گے اجازت دیجئے اللہ حافظ